اپنی ملکیت کا احساس صرف انسان کی ہی جبلت نہیں بلکہ ہاتھیوں کی سرشست میں بھی شامل ہے وہ اپنی ملکیت کے تحفظ کے لیے مرنے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے جس کی ایک تازہ مثال بھارتی ریاست کرناٹک میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں گزشتہ تین برسوں میں ایک ہزار سے زائد لوگ اور سات سو کے لگ بھگ ہاتھی مارے جا چکے ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں تاریخ مسود کی اس رپورٹ میں گزشتہ کئی برسوں سے بھارتی ریاست کرناٹک میں ہاتھیوں اور انسانوں کے درمیان زمین پر قبضے کی جنگ جاری ہے جس میں تین برسوں کے دوران ایک ہزار سے زائد لوگ اور سات سو کے لگ بھگ ہاتھی مارے جا چکے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں حتیٰ کہ حکومت بھی یہ لڑائی نہیں رکوا سکی ہندوستان میں ہاتھیوں اور انسانوں کی لڑائی نئی نہیں برے سغیر کی پرانی تاریخ میں ہر بڑی جنگ ہاتھیوں نے انسانوں کے ساتھ مل کر لڑی ان جنگوں میں عموماً وہ راجہ فتحیاب ہو جاتا تھا جس کی فوج میں ہاتھی زیادہ ہوتے تھے لیکن جب مغل آئے تو ہاتھی اپنے ہی فوجوں کو رونتے ہوئے بھاگ گئے کیونکہ مغلوں کے پاس توپیں تھی اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے راجے مہاراجے ہاتھیوں کے بجائے توپیں رکھنے لگے اور ہاتھیوں نے جنگلوں کی راہ لی تین صدیوں کے بعد آج ہاتھی لوگوں کی گھنگرج سے نہیں رڑتے کرناٹک کے جنگلوں کے قریبی آبادیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھیوں کو ڈرانے کے لیے کریکر چلاتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ہماری فصلوں اور آبادیوں میں گھوساتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں کرناٹک میں نہ صرف ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ ہاتھی ہیں بلکہ وہ اپنے حجم وزن اور سائز میں بھی دیو جیسے لگتے ہیں وائیڈ لائف مہک میں کے سربراہ جے رام کا کہنا ہے کہ کرناٹک کے اکثر ہاتھیوں کا وزن پانچ ٹن یعنی گیارہ ہزار پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے کرناٹک میں ہاتھیوں کی آبادی کا اندازہ دس ہزار کے لگ بھگ ہے ان کے ٹھکانے تو جنگلوں میں ہی ہیں لیکن انسانوں سے انتقام لینے کے لیے بستیوں تک گھسنے سے گریز نہیں کرتے اور اگر انہیں کہیں اکیلا انسان مل جائے تو اسے اپنے پاؤں تلے کچلنے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں ماضی میں ہاتھی کے پاؤں تلے کچلنے کی سزا راجے مہاراجے اور دہلی کے بعد شادیا کرتے تھے اب کرناٹک کے ہاتھیوں نے یہ اختیار خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہاں ہاتھیوں کا تازہ ترین نشانہ یوگیش بنا ہے اس کے بھائی گریش نے بتایا کہ ہاتھی اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے میرے بھائی کو پاؤں تلے کچلنے اور جنگل میں غائب ہو گئے یوگیش نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور دو بچے چھوڑے ہیں اب ان کی کفالت کون کرے گا کرناٹک کے اس علاقے میں کافی کے باغات کسرت سے ہیں اور زیادہ تر مقامی آبادی ان باغات میں کام کرتی ہے فصلوں کو ہاتھیوں سے بجانے کے لیے اکثر مالکوں نے مضبوط بانے لگا رکھی ہیں کئی مقامات پر تو دھاتی باڑوں میں بجلی کا کرنٹ بھی چھوڑ دیا گیا ہے جب کوئی ہاتھی کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوتا ہے تو اس کا قبیلہ غزب نہ کھو کر دھاوا بول دیتا ہے اور باڑ اکھاڑ پھینکتا ہے آپ کو اکثر جگہوں پر ٹوٹی ہوئی باڑیں دکھائی دیں گی اور اگر رات میں آپ کا قیام اس بستی میں ہو تو آپ کو گاہے بگاہے کریکر کے دھماکے اور ہاتھیوں کے چنگھارنے کی آوازیں بھی سنائی دیں گی کرنٹک میں ہاتھیوں اور انسانوں کے درمیان اصل تنازم ملکیت کا ہے یہاں کے جنگلوں میں ہاتھی ہزاروں برسوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہندوستان میں انسانی آبادی بڑھنے سے جگہ تنگ پڑ رہی ہے اور لوگ جنگل کاٹ کر بستیاں بنا رہے ہیں اور روزگار کے وسائل پیدا کر رہے ہیں ہاتھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انہیں کوئی بھی بے دخل کرے اور ان کے آبائی جنگلوں پر کوئی قبضہ کر لے وہ انسان کو غاسب سمجھتے ہیں اور جہاں اکہ دکہ آدمی نظر آتا ہے وہ اس پر چر دورتے ہیں دوسری جانب جب لوگوں کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہاتھیوں نے کسی شخص کو مار ڈالا ہے تو ان کے ہاتھ میں جو آتا ہے اٹھا کر گروہ کی شکل میں بدلہ لینے کے لیے جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اس عدل بدلے میں سرکاری عداد و شمار کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ اور سات سو کے قریب ہاتھی مارے جا چکے ہیں ہاتھی ہلاک ہوتا ہے تو محکمہ تحفظ جنگلی حیات کے اہلکار متحرک ہو جاتے ہیں اور جب کوئی شخص ہاتھیوں کے انتقام کا نشانہ بنتا ہے تو انتظامیاں حرکت میں آ جاتی ہے محکمہ جنگلات کے ایک عہددار بھاس کر کا کہنا ہے کہ ان کے محکمے نے سرکش ہاتھیوں کے لیے ایک جیل قائم کر دی ہے سرکش ہاتھی کو نشان دہی پر پکڑا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں اسے نرم خوئی کی تربیت دی جاتی ہے جیل میں اس وقت 28 ہاتھی قید ہیں جن کے پاؤں موٹی زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ ہاتھی صدرے ہیں یا نہیں البتہ جیل کی شہرت دور دور تک پھیل چکی ہے اور ہاتھیوں کا بندی خانہ دیکھنے کے لیے آنے والے سیاہوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہاتھی بھی آخر جائیں تو کہاں جائیں لوگ جنگل کاٹتے جا رہے ہیں اور کافی کے باغات بڑھاتے جا رہے ہیں ہاتھی فکر مند ہیں کہ انسانوں نے ان کے لیے کونسی جگہ باقی چھوڑی ہے تاریخ مسود علیانی وائس آف ساؤتھ ایشیا